اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تو پھر وہ شخص لڑکر شہید ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے جہاں اس کا جسد اس کا جسم پڑا ہوا تھا شہید ہونے کے بعد اور فرمایا اللہ نے تیرے چہرے کو سفید اور روشن کر دیا ہے اور تیرے میلے کچہلے بدن کو خوشبودار کیا ہے یعنی معلوم یہ ہوتا ہے یہ کوئی غلام تھا کوئی بہت غریب آدمی تھا کہ اس کے بدن سے بدبو آتی تھی اس کے جو کپڑے تھے وہ سیدھا تھے اور بہت خستہال تھا اس لئے بڑا حیران تھا کہ اگر میں دین اسلام کی سربلندی میں اپنی جان سے چلا جاؤں تو کیا میرے جیسے آدمی کو بھی کوئی اچھا مقام آخرت میں ملے گا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں جنت ملے گی تو اس لئے جب وہ شہید ہو گیا تو کیا فرمایا کہ تُو اپنے اس ظاہری جسم کو کالا دیکھتا ہے حالانکہ تُو جنتی ہے تو تیرے چہرے کو اللہ نے سفید اور روشن کر دیا اور تیرے ملے کچھلے بدن کو خوشبو سے بھر دیا ہے خوشبودار کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے اس کی جنتی بیوی یعنی حور کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کا اونی جبہ کھینچا اور خود بھی اس جبہ میں داخل ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھی بہت ساری روایت پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں کہ شہید ہونے سے پہلے ہور کو خواب میں دیکھا اور ہور نے کہا کہ تم فلا وقت ہم سے ملو گے اس لئے اب جب تم ہماری طرف ہاتھ بڑھاتے ہو تو ہم تمہیں خود کو چھونے نہیں دیں گی کیونکہ ابھی بھی تمہارا تعلق دنیا سے باقی ہے جب تم دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ کر یہاں عالم برزخ میں داخل ہو جاؤ گے پھر ہمارا اور تمہارا اور معاملہ ہو گا برحال اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر اسے بیان کرتے ہیں اور اس روایت سے مختلف اس لئے کیونکہ یہ روایت جو ہے ایک حبشی غلام کی روایت تھی اور اب جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ ایک دہاتی کی روایت ہے کہ ایک دہاتی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتے قضبے میں شریک ہوا جبکہ وہ جو کالہ حبشی غلام تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دوران غزوہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر جہاد کے لئے نکل پڑا ہوا اور پھر اس سے متعلق جو ہے ایک روایت بڑی تفصیل کے ساتھ ابن کسیر بھی روایت کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ اس کے جانور وغیرہ بھی تھے اور پھر اس نے کہا کہ جانور ان کے مالکوں تو کیسے جائیں گے تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو ایک درس پہلے دیا تھا اچھا ایک دہاتی کا جو ذکر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوا اور پھر شہید ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھے اور آپ کے دندان مبارک خوشی سے ظاہر ہو گئے یعنی آپ ہس رہے تھے پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے روئے مبارک کو پھیر لیا لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میرا خوش ہو کر ہسنا اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے یہاں اس کی روح کی عزت و کرامت میں نے دیکھی اور اب میں نے مو اس لیے پھیر لیا کہ اس وقت جنت کی ہوروں میں سے اس کی بیوی اس کے سر کے پاس بیٹھی ہے تو حیا کا تقاضہ تھا کہ میں وہاں سے چہرہ ہٹانوں اللہ اکبر اللہ اکبر امام بے عقی سے روایت کرتے اب اس میں دو تین چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ علم نبی ہے یہ کیا ہے یہ علم نبی ہے ہم نے پورٹلز کے بارے میں پڑا ہم نے ڈائمنشنز کے بارے میں پڑا اب آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں زمین کے نیچے بھی دیکھ رہی ہیں کہ قبر میں کیا اور آئے ان کی آنکھیں اس زمین کے ظاہر کو بھی دیکھ رہی ہیں ان کی آنکھیں جنات کو بھی دیکھ رہی ہیں جو کسی اور ڈائمنشن میں ہیں ان کی آنکھیں ملائکہ کو بھی دیکھ رہی ہیں چاہے وہ دنیا میں ہوں یا حضور نے آسمان کی طرف بھی نظر مبارک فرما کر ملائکہ کو دیکھا اور سنا اور صحابہ سے کہا بڑے واقعات اس پر میں نے آپ کو پہلے دیئے ہیں اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کے حالات دیکھے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کے درمیان موجود ہیں جنت کے معاملات دیکھ رہے ہیں کبھی برزخ کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو اب یہ بھی ان میں سے ایک نشانی ہے یہ چیزیں آپ کو اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جب ہم اپنے ذہن کو اس دنیا کے ٹو تھری ڈائمنشن سے باہر نکال کے دیکھیں کہ جو کچھ سامنے ہیں بس اتنا ہی نہیں ہیں اب مسئلہ کیا ہوا ہے ہمارے پاس جو لوگ ریشنل بنے پھرتے ہیں ان کی ریشنالٹی تین ڈائمنشن سے باہر نہیں ہے یہ ان کا مغالطہ بھی خام خیالی بھی اور ان کی جہالت بھی ہے اب اس سے اندازہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب دیکھ رہے ہیں پہلے والے واقعے میں اس کی جنتی بیوی یعنی ہور کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کا انہی جبہ کس کا انہی جبہ اس آدمی کا جو شہید ہو گیا جبہ تو یہاں پڑا ہے تو ہور اس میں کیسے داخل ہو گئی یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آنے والی ہے نہیں کیونکہ بظاہر تو سب دیکھ رہے ہیں کہ جبہ میں یہی پڑا ہے لیکن وہ عالم برزخ کی کیفیات ہے جس کو اللہ کے نبی کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اس علم کو ہم پر منکشف بھی کر رہے ہیں بیان بھی کر رہے ہیں تو سوچو وہ جو بیان نہیں کیا وہ کیا کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے لوگوں کی ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ ظاہر میں تو علماء بن گئے ہیں لیکن ان کا علم اتنا ستھی ہے کہ وہ نبی کے علم کو بھی ماذا اللہ ناپنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی خام خیالی اور اپنی کم علمی میں وہ سمجھتے ہیں بس جتنا دے دیا اتنا ہی ہے جتنا دے دیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنا اور بھی ہے جو نہیں دیا سمجھے بات ایک گڑھے میں سے اگر تھوڑا پانی تمہیں مل جائے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گڑھے میں اتنا ہی پانی تھا ٹھیک ہے ایک ٹیچر نے تمہیں کوئی چپٹر پڑا دیا تو یہ مطلب نہیں کہ ٹیچر کو بس اتنا ہی آتا تھا یہ عام سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں تو نبی کی آنکھ نے جو دیکھا اس میں سے کچھ تمہیں بتا دیا اور کیا کیا دیکھا وہ نہیں جو نہیں بتانا چاہا وہ نہیں بتایا جتنا تم سمجھ سکتے تھے اتنا بتا دیا اور یہاں سمجھنے والے بھی صحابہ ہیں میں اور تم نہیں ہیں ان کا علم بہت آگے کا علم تھا انہوں نے بھی آگے تابعین تک جو منتقل کیا وہ جو ضروریات ہیں نا وہ منتقل ہو گئی ساری کی ساری اب دیکھیں نا جہاں تک اس علم کا تعلق ہے جس کا تعلق ہماری ضروریات زندگی سے فقہ سے ہے شریعت سے وہ سارا کے سارا علم جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ علم اتنا ہی تھا مسئلہ سارا یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی سے جب اللہ نے کہا نا کہ کچھ نہیں چھپانا سب بتا دینا ہے تو وہ جو نہیں چھپانا سب بتا دینا ہے وہ علم وہ ہے جس کا تعلق شریعت سے جس کا تعلق ظاہرداری سے تمہاری حیات سے ہے تمہاری زندگی سے تمہاری اصلاح سے ہے پر ضروری نہیں کہ علم بس اتنا ہی تھا موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنے والا واقعہ قرآن میں یہ اس سے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جتنا ظاہر میں ہے علم صرف اتنا ہی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے اور وہ اللہ کے نبیوں کے علم میں ہوتا ہے وہ کچھ بتا دیتے ہیں کچھ نہیں بھی بتاتے اور دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روح کا اللہ کے حضور پیش ہونا بھی دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے دوسری روایت جو امام بحقی والی ہے پہلی تو امام حاکم والی تھی وہ غلام والی دوسری امام بحقی والی روایت کہ اللہ کے یہاں اس کی روح کی عزت و قرامت میں نے دیکھی کہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے سرخرو ہو گیا عزت مل گئی اسے عزاز مل گیا اور اب عالم برزخ میں اس کے پاس ہونا بھی دیکھ رہے ہیں اور ہور کا اس کی طرف متوجہ ہونا بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنت کی ہوروں میں سے اس کی بیوی اس کے سر کے پاس بیٹھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بند اتنے زاویے ہیں میں نے تو کچھ زاویے آپ کے سامنے رکھیں ابھی بھی بہت سارے زاویے انہی روایات کے رہ گئے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر جب بہت توالت ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی درس آپ مختصر دیا کریں کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ایک آٹھ منٹ کا بس روز دیا کریں آپ آٹھ دس منٹ کا دے دیتے ہیں کوئی آٹھ دس منٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ آدھے گھنٹے کا درس کیوں دیتے ہیں کوئی آدھے گھنٹے کا سہن کر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھنٹے کا درس روز کیوں دیتے ہیں تو اس لیے سب کو خاتے میں رکھتے ہوئے کوئی کبھی چھوٹا دے دیا کبھی بہت چھوٹا دے دیا کبھی درمیانہ دے دیا مقصد بات کو کھولنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے کونسپٹس تو کلیر ہوں اللہ کے نبی کی معرفت کہ کچھ باپ تو آپ پر کھولیں تاکہ کل کرا کو آپ خود بیٹھ کے کتاب پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا ادھر ہے اور بھی بہت کچھ ہے تو اپنی کم عقلی میں اللہ کے پیاروں کا علم نہ ناپنے لگ جایا کرو انہوں نے جو دے دیا وہ خیرات سمجھ کے لے لو اور یہ یقین رکھو کہ اور بھی ہے پر ہماری قسمت میں ابھی اتنا ہی تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ